ویہان اسپتال ہے لیکن اس بار ویوار ڈاکٹروں کی وجہ سے نہیں بلکہ وہاں تیناب سرکچہ کرمیوں سے جڑا ہے اسپتال میں سرکچہ کرمیوں پر آروپ ہے کہ انہوں نے ایک وکلانگ مریض ویقاس اگنی ہوتری کے ساتھ بدسلوکی کی ساتھ ہی گالی گلوج بھی اس گھٹنا سے آہد ویقاس نے میڈیا بلا کر اپنی پیڑا بیتھا رکھا ساتھ ہی اپنے سوالوں کو بھی سامنے رکھا ہے جب اس گھٹنا کے بارے میں ویہان اسپتال کے پرمک ڈاکٹر راکش پٹی پٹیل سے جانکائی لینے کی کوشش کی گئی تو انہوں نے کہا جیسے سرکچہ کرمیوں دوارہ ایسا گلت بیوہار کیا گیا ہے تو میں اس معاملے کو گمبیرتہ سے لے کر انہیں ان کے ورش تدکاریوں کے پاس لے جا کر کارباہی کی مانگ کروں گا ایسا کسی بھی مریض کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جس سے ان کے سممان کو ٹھیس پہنچے انہیں آگ ہاتھ لگی ڈاکٹر پٹیل سے جب بار بار اسپتال پر لگنے والے آروپوں کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ پہلے بھی ایک مریض کی موت ہو جانے کا معاملہ سامنے آیا تھا لیکن میں نے اسے بچانے کی پوری کوشش کی تھی دربھا گیوس اسے بچایا نہیں جا سکا ہماری اسپتال میں سمیہ پر علاج دینے کا پورا پریاس ہوتا ہے لیکن کچھ گھٹناوں کے کارن ہماری ساخ پر سوال کھڑے کیے جاتے ہیں اس گھٹنا نے ایک بار پھر سے ریوہ شہر کی سواست میں مستاؤں اور بیہان اسپتال کی کارے پرانانی پر سوال کھڑے کر دیئے ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ اس معاملے میں آگے کیا قدم اٹھائے جاتے ہیں اور مریضوں کی سرکچہ اور سممان کیسے سنشت کیا جاتا ہے میں سمات سیڑی ہوں اور یہ ہوا اتنا پریشت کے پردیش اپاہ گھٹ کے پر پر دیئے ہیں کہاں گھٹنا ہوگا کہ کیا گھٹ میں ہوگئے آج یہ بھی ہاں نفتہ جب آئے جاتے ہیں کہ 25 جون کو میری یہ جانچ ہوئی تھی ہاں یورین کلچہ تھی اس کو میں دو بار اور رہنے آئے تو کسی تارہر بست میں لے گی آج میں سوچا کی ریپورٹ لے لوں تو گاڑی کھوڑا سا گلت پارک ہو گئی میں یہ گلتی سویکار کرتا ہوں تو سکوٹی گاڑ ہمارے بھائی کو یہ بولے میرا چھوٹا والا بھائی اوپر جا رہا تو یہ پتہ کرنے ڈاکٹر صاحب سے کہ ڈاکٹر صاحب ہے یا نہیں اُن کو ریپورٹ دکھانا ریپورٹ لے گاڑ سیڑھے بولتے ہیں کہ وہ مادر شوڑھرے سنتے نہیں ہیں سیڑھے گالی دے کر بہتے ہیں بارپیڑ بھی کی ہے ڈنڈا لے کے بولے گیا بھائی نے نکالا بلاتھی کانچ پھوڑ دے لیا ڈاکٹر صاحب سے پیشنگ ہیں مریج ہے یہاں کے تو آپ کے ساتھ جی آبات پر ترسل ڈاکٹر صاحب سے ایسی بات کے پرابندہ سے پیشنگ میں بات نہیں کیا ہاں راکش پٹین سر کا بہوہار اچھا ہے میں یہ نہیں کہہ ہوں لیکن یہاں کے جو بے باسطہ شکوٹی کاٹ نے میرے ساتھ پتھو نیٹی کی ہے اور میرے سوائمان کو پریس پہنچا پسلے دن بھی پسلے دن بھی وہی پیشنٹ کی مہتھ گیا ہے تو سوگر کا پیشنٹ کا ایک سن دیا کیا صرف اس طرح آئے دن ستریج رکھنا ہے یای مانکہ ہوگی کیا لگتا ہے یہ تو ان کا انٹرنل پولیسی انٹرنل محاملہ میں اس میں جانبہ کچھ نہیں ہوگا لیکن ان کا جو سٹاپ ہے سٹاپ کو ان کو بدلنا چاہیے اور سٹاپ کو سٹکٹ رٹھنا چاہیے اس کی سکایت میں نے ایڈیسنل ایسکی صاحب کی خون کے دوارہ دے دی ہے آپ کا ہے کہ مرید ہے آپ میں سپائنل فارڈ انجیری کا مرید ہوں مرید تو یہاں آپ کا علاج چل رہا ہے سرا جب ہی حالی میں ایک دکاس اگلی ہوتی ہیں انہوں نے ایک آوروپ لگایا ہے آپ کے سکوٹی گاڑ کے اوپر کہ سکوٹی گاڑ نے مجھے عوض رہا کہ میں بیل چیئر میں ہوں سکوٹی گاڑ پارکنگ کو دیکھنے کے لئے ہے وہاں پہ ہوگا میں تو اندر تھا سر مجھے آئیڈیا نہیں ہے لیکن اگر اس نے گلتی کیا میں بھی گیا تھا اس لئے بکاس سے مل لیں اور میں نے ان سے بھی معافی مانگی ہے اس لئے کہ گاڑ تو اہی ہی ہے اور میں مانتا ہوں کہ دنیا میں کسی کو بھی کسی بھی انسان کی کبھی بھی انسل کرنے کا کوئی حق نہیں ہے چاہے وہ کوئی بھی ہو وہ پیشنٹ ہے وہ کوئی بھی ہے ان کے پریجن ہے تو بھی ہم کبھی بھی کسی سے انسانیت کے طور پر ہمیشہ اے انسان اتنا مطلب ہمارے اندر دھہر ہونا چاہیے اور اتنا پریم ہونا چاہیے کہ ہم کسی سے بھی ابھدرتہ نہیں کریں مرس گاڑ کے میں نے بکاس کو بول دیا ہے کہ ہم جو ان کے انچارج ہیں ان کو فارم کریں گے اور جو بھی گاڑ کو پنیس کریں گے تاکہ دوبارہ ایسا وہ نہ ہو اور بکاس کو بھی ہم نے شوری کہا کہ وہ باتوں کے لئے دل سے نہ لیں ہم پوری کوشی کریں گے دوبارہ پی رہیسا کیا بجائے دیکھیں اگر آروپ لگا بھائی جو ہارٹ کے پیشنٹ جن کے بات کر رہے ہیں تو ان کو ہارٹ ٹیک آیا تھا میزر ہار ٹیک تھا ٹھیک ہے نا تو بیسلی اگر ہم ہم ٹھٹ نہیں کرتے ہیں اور پیشنٹ کے راستے ہیں تو بھی آروپ لگتے ہیں کہ ہم لے گئے تھے ہم تو وہاں انہیں ہمارا علاج نہیں کیا جبکہ ہم نے بولا کہ ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے آپ ہمارا علاج کر دیئے ہم نے علاج کیا اس میں ان کے پاس ہر منٹ بہت کیمتی تھا ان کا ایک منٹ مطلب ہم نے سارے رہے کارلیوائیس سے بات کی سارے رہے کارلیوائیس کو بتایا ڈاکٹر ایمکے جن سر ان کو اسی ہی دکھایا ہم نے تو وہی میں کہہ رہا ہوں کہ ہر کسی نے کہا کہ اس کو ارجنٹلی ثرومبولیسز کی ضرورت تھی اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت تھی یہ بات صحیح تھی اس میں ریسٹ ہونے کا چانس بھی تھے لیکن ہم چھوڑ دیتے ہیں اور راستے میں ریسٹ ہوتا تو بھی یہ الزام آتا نا کہ ہم وہاں گئے تھے پھر بھی ہمارا علاج نہیں ہوا تو یہ یہ بات سے یہ میرا بیڈلک تھا اس میں بہت چانس تھے ان کے سروائیبل کے بچانے کے بہت چانس بات پر کچھ چانس نہ بچنے کے بھی تھے اور وہ ایسا رہا کہ پیشنٹ کا بیڈلک تھا اور میرا بھی کہ پیڑے کا ریسٹ ہو گیا ان کو تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں بلکل الزام لگانے میں کوئی وہ نہیں ہے سر لیکن میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا اور کوئی ایسا کام نہیں کیا جو میرے بیونڈ ہو میری چھمتہ کے بیونڈ ہے یا میرے اسکل کے بیونڈ ہو میں نے کبھی بھی آنکھ کے مریض نہیں دیکھے میں نے کبھی کان کے مریض نہیں دیکھے میں نے کوئی آپریشن نہیں کیا جیون میں مطلب میرا جو میرا جو فیلڈ ہے اس کے بیونڈ میں نے کبھی کوئی کام نہیں کیا اپنی جیوان تو اس طرح میری مطلب آپ سے بس یہ یہ ضرور ہے دیکھیں ان کے پیشنی ڈیت ہوئی تھی تو وہ انہیں اس کو اس طرح سے لیا ہوگا یا اس طرح سے کہا ہوگا لیکن اور ہاں جو مطلب جو ایسا کوئی بھی وہ نہیں رہا میرے اس میں یا میرے جیوان میں کی میں نے کوئی بھی کسی بھی پیشنگ ساتھ آج تک کوئی بھی انیتک کام کسی بھی قیمت پر کیا ہوں سار ابھی آپ پریجنٹ میں ڈیوٹی سرویس میں جی سنجا گاندی ہاسپٹال جی دیکھنے کا ٹائم کیا ہے سار دیکھئے جو گورنمنٹ ٹائم وہاں پہ جو مطلب ہوں سوبائی کا ٹائم ہوں ہاں سے ہم یہاں جو بھی پیشنٹ دیکھتے ہیں وہ گورنمنٹ ٹائم کے بعد ہی دیکھتے ہیں تو گورنمنٹ ٹائم کے بعد ہی پیشنٹ دیکھتے ہیں روٹین کیا ہوتا ہے جیسے ڈیوٹی کا آپ پہ سنجا گاندی ہاسپٹال روٹین سر جنری آرڈر رہتا ہے ایسے ساڑھے آٹھ سے ساڑھے آٹھ سے تین رہتا ہے لگ بھگ اور اس کے بعد پھر آپ مطلب سام کو ایک راؤنٹ رہ سکتے ہیں اور وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کبھی کوئی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے اور روٹین تو آرڈر کے پر چینج بھی ہو جاتا ہے ڈین آرڈر پر وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کو بزرورت کی حساب سے بلائے جا سکتا ہے جی نہیں آپ گلت بول رہے ہیں ایک سے دو میری کلاس تھی اور یہی میں کہتا ہوں آپ لوگون سے اس طرح باتیں مت کری ایک سے دو میری کلاس تھی اور میں کلاس لے کے آیا ہوں اور ایک سے دو میں روج کلاس لیتا ہوں ایسا کبھی نہیں ہوتا اور یہ غلط بات اور یہ بہت ہی غلط بات ہے بھی نہیں ہوتا کیونکہ میری جو سرکاری پردی جو میری زمیداری وہاں کی آپ وہاں بھی پوچھ لیں گے جو پیشنٹ میرے پاس ایڈمیٹ ہے جو بودھوار کو جی ایڈمیشن میرا ڈی رہتا ہے اس ڈی میں جو بھی ایڈمیشن ہوتے ہیں انہیں میں بخوی پکایدیں اپنے طریقے سے دیکھتا ہوں وہاں جو بیٹن میرے پردی ان کو بھی دیکھ سکتے ہیں